تو اس کا مقفوم میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ خدا کے علاوہ معبود بنا لینا اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آپ سجدہ کریں تو وہ آپ کا معبود بن گیا بلکہ حدیث شریف کے مطابق وہ بھی اس میں شامل ہے جس کی جائز ناجائز ہر بات کو آپ سر تسلیم خم کریں اور اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دین کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اور حدیث شریف میں فرما ہے کہ درم و دینار کا بندہ حدیث شریف میں فرما ہے کہ لباس کا بندہ تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ پیسوں کے حصول کے لیے مال کے حصول کے لیے جائز ناجائز کسی بات کی پرونہ کی جائے تو یہ ایسا شخص مال کا بندہ کہلاتا ہے پیسوں کا بندہ کہلاتا ہے حدیث شریف میں فرما ہے اور بندہ عبد آیا عبد الدرحم و دینار یعنی درحم و دینار کی عبادت کرنے والا اس کا غلام اور اسی طرح خواہشات نفس کی غلامی کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے تو یہاں پر بھی سب کو خطاب کیا گیا ہے اے لوگو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی کی عبادت کرو تجاعتکم بینتم ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دریل آ چکی ہے یعنی شعب علیہ السلام خود اپنے نبوت کے بارے میں رشاعت فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ فعوف القیل والمیزان تو چنانچہ ناپ اور تول پوری کرو تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس قوم کے اندر یہ برائی تھی ڈنڈی بارتے ہیں ناپنے میں اور تولنے میں تو تو تول تو ترازوں کے ذریعہ کہہ جاتا ہے ناپ عام طور پہ جو ہے وہ پہلے پیمانے ہوا کرتے تھے جہے ڈبے ہوا کرتے تھے تو ان ڈبوں میں بھر بھر کے چیزیں دیکھ جاتی تھے ان کو ناپ کہتے تھے تو برحل جس قسم کی بھی میجرمنٹ ہو وہ دونوں کی دونوں اس میں شامل ہے فرما ہے کہ وَلَا تَبْخُ سُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو تو عام طور پہ بال لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ میں زیادہ نفع کمالوں زیادہ مال کمالوں تو چیز دیتے ہوئے تھوڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے فرما ہے کہ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْدَ زمین میں فساد پیدا نہ کرو باد ایسلائی ہے ہے کہ اس میں جبکہ زمین میں انتظام ہو چکا ہے اور زمین کا انتظام کیا کہ انصاف سے کام ہو یہاں پہ اللہ نے فرما ہے کہ تم زمین میں انتظام قائم ہونے کے بعد فساد نہ کرو تو اگر ہم نہ تول میں کمی کریں گے نہ انصافی کریں گے تو یہ زمین میں فساد پیدا ہوگا اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مردہ ذکر کیے گیا ہے کہ کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی ہیں تو اس لئے بہت سارے اس زمین میں کافر ممالک ہیں ان کے یہاں پر لوگوں کو بڑا عمر و سکون ملتا ہے لیکن بہت سارے مسلمان و ممالکیں جہاں پر انصاف نہیں ہیں تو وہاں پر لوگ پریشانی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے تو یہ نا انصافی جو ہے یہ فساد پیدا کر دیتی ہے دالکم خیر لکم انکنتم مؤمنین اور یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اگر تم ایمان لے آؤ